اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ایچو ایسی سے ریلیٹ ویڈیو لے کے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک ایچو کے اندر وارٹر لیکیج کا ڈاؤٹ ہوا کیونکہ روم کے اندر ایچو روم کے اندر کافی زیادہ پانی آ چکا تھا تو اس چیز کو چیک کرنے کے لئے بھائی آپ سب سے پہلے اس کی الیکٹیکل سپلائی کو مین اس کے بریکر کو بند کر دیں کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کے ایچو کے اندر موٹر بھی ہوتی ہے الیکٹیکل کنیکشنز بھی ہوتے ہیں اگر بی ایم ایس کے کنیکشنز بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایچو کے پاس جانے سے پہلے اس کی مین بریکر سپلائی کو بند کر دینا اس کے بعد آپ اس کے ایکسیس ڈور کھولیں اے ایچوز کے پھر اگر آپ کو ایک لیکیج وغیرہ نہیں نظر آتی تو جو اس کے ہائیڈرز وغیرہ کور ہوتے ہیں آپ ان کے سب سے پہلے والز بند کر لیں مین سپلائی چلڈ وارٹر اور ریٹرن چلڈ وارٹر کے آپ والز بند کر لیں تو ہم نے والز بند کر لی ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہائیڈر ہوتا ہے آپ کی اے ایچو کی کوائل کا اس کے اندر ہم آپ کو کیونکہ میں ویڈیو بعد میں وائس اوبر کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر اگر ہمیں پریشر دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کی فٹنگ بنائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے اس کی جو اے ایچو کی کوائل ہے اس کا ہائیڈر آ چکا ہے اس کی فٹنگ کیسے بنائی جا سکتی ہے کس طریقے سے آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کا وال کھولنا ہے کیونکہ ہمیں لیکیج نظر آئے جیسے ہی پانی کا پریشر اس میں سے گزرے گا تو ہمیں لیکیج مل جائے گی کہ کہاں پہ لیکیج ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پانی کھول دیا ہے تو ہمیں لیکیج اب محسوس ہونا شروع ہو گیا پانی تو ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ان ہائیڈرز کو دیکھنا ہے تو ہم نیچے کی سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک پن ہول نظر آ رہا ہے پن ہول کی مدد سے جو لیکیج ہے وہ ایک بالکل مائنر سی ہے تو یہ جو پن ہول ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کو مارکنگ کرنا مارکنگ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائیڈر ہے وہ اس لیکیج سے اوپر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ہمیں ویلڈنگ کرنا ہے گیس ویلڈنگ لیکن اس کے لیے ہمیں ایک تو اے ایچو کی کوائل ہے اس کو باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ جو پن ہول ہوا ہے وہ سراخ ہوا ہے وہ کافی ڈون سائیڈ پہ ہیں وہاں پہ آپ کی جو ٹارچ ہے یعنی کہ جس کی مدد سے آپ نے گیس ویلڈنگ کرنی ہے وہ نہیں جا سکتی تو اس کے لیے ہمیں اس کی اے ایچو کی کوائل کو تھوڑا سا باہر نکالنا پڑے گا اس مقصد کے لیے یہاں تو آپ کی کوائل کے اوپر فلنچ ہوتے ہیں یہاں آپ کی یونین ہے اس اے ایچو کے اوپر دیکھنا ہے یہ یونین زی گئی ہیں جو کہ آپ کی اے ایچو کی کوائل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اے ایچو کی کوائل یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کوپر کی ہے کوپر مٹیریل ہے دوسرا کوئی مٹیریل ہے جو آج کل یوز کر لیتے ہیں لیکن یہ جو کوائل ہے یہ پیور کوپر کی ہے تو اس مقصد کے لیے سب سے ضروری بات جو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کھولنا ہے تو بھئی کوپر ایک سوفٹ مٹیریل ہوتا ہے بنسبت آپ کے جی آئی کے یا جو ایم ایس کی ہوتی ہے اس سے آپ کا سوفٹ مٹیریل ہوتا ہے اس لیے آپ نے آئے اس کا فلنچ کھولنا ہے یا آپ نے اس کی فٹنگ کھولنی ہے اس کے اندر ریجونین ہے تو ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے ایچو کی کوائل سے پانی نکال لیا تو اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی اتیاد کرنی ہے کہ آپ کی کوائل ڈیمیج نہ ہو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ ہمیں ڈرین بھی کھولنا پڑے گی یہ بی ایم ایس کی وائرز ہیں اور یہ ہمارا ہیومڈی فائر کا کنیکشن ہے اس کو بھی ہم ڈسکنیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو کوائل کو موو کرنا ہے کوائل کو باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو جس کے اوپر کوائل کی پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچو کی یہ ہم ہیومڈی فائر کے کنیکشن بھی کھول لیتے ہیں یونین کی مدد سے اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن کھول کے یہ ایچو کی ڈرین بھی کھول لیں گے جو وائرز جو اس کی ڈکٹنگ ہے وائرز کی بی ایم ایس کی ان کو بھی ہم علیدہ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے یہ وال ہم اتار لیں گے موٹرائز وال اب باری ہے ہمیں اس کے یونین کھولنے کی تو یونین آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل رینچ آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سنگر رینچ سے زور لگائیں گے تو آپ کی کوپر کی کوائل ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو یونین کھولنے سے پہلے یا فلنچ کھولنا ہے اگر آپ نے یہاں پھر سوکٹس دی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے بھئی لازمی ہے کہ آپ کوپر کی کوائل کو ہینڈل کریں پیچھے سے ورنہ آپ کی کوپر کی کوائل جو ہائیڈر ہے وہ بھی آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو فورسلی یہ کھولنا پڑے گا یونین تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دو انچ سائز ہے اس کا تو اب ہم اس کی سپلائی جو ڈون سائٹ پہ ہے اس کو کھول لیں گے ہم نے ریٹرن آلیڈی کھول چکے اوپر کی سیٹ سے ہم نے کوائل میں سے پانی نکال لیا لیکن اس کے اندر ہمیں ایک پرابلم آئے گی کیونکہ اس کا جو آؤٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ دونوں یہ کوائل جو لیکی جائے اس سے دونوں پوائنٹ سے نیچے ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری کوائل کے جو نیچے بینڈ ہے ان کے اندر پانی رہ جائے گا تو اس مقصد کے لیے ہمیں اس کو پریشر سے نکالنا ہوگا پریشر بنانے کے لیے ہمیں اس کی فٹنگ بنانا پڑے گی تو ہمیں مزید یہ دیکھ رہے ہیں یہ فٹنگ کھولنا پڑے گی اسی طریقے سے ہمیں اس سائیڈ سے بھی دونوں سائیڈ سے ہمیں کیونکہ ہم نے کوائل کو باہر نکالنا ہے تو اتنی سپیس بنانے کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا پورا ڈرین پین وہ باہر آئے گا آپ کی کوائل باہر آئے گی ریفلیکٹر جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی باہر آئیں گے تو یہ پورے کا پورا چینل ہمیں فارورڈ کرنا ہے اتنا گیپ ہمیں بنانے کے لیے یہ فٹنگ بھی کھولنا پڑے گی کہ کوائل ہمارا اتنا باہر کی سائیڈ پہ آ جائے تو یہ آپ دیکھنا ہے اب ہم نے دونوں سپلائی اور ریٹن کی لائن کے اندر ہم نے گیپ بنا لیا یعنی کہ ہم نے اتنی تقریباً یہ پندرہ انچ کی لائن تھی ہم نے ان کو نکال لیا سپلائی اور ریٹن کے درمیان اب باری ہے ہمیں اس کی وائرز بھی اتار چکے ہیں اس کی ڈرین کی لائن بھی اتار چکے ہیں اب باری ہے اس کو پش کرنے کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سیٹ سے ہم نے اس کا کور کھول لیا اب ہم اس پین کو اس کوائل کو فارورڈ پش کریں گے آگے کی طرف پش کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کوائل باہر آنا شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا جو فرنٹ اس کا پلیٹ ہے اس کی سمجھ لیں اے ایچو کی یہ بھی باہر آگئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کوائل ہے پورا ڈرین پینج اس کے اندر وہ تمام ہمارا باہر کے سیٹ پر پوش ہو گئے تو جب آپ اس کے کوائل کو فارورڈ پوش کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی وائرز ہے اس کے علاوہ جو کنیکشنز بھی کھولیں آپ نے ان چیزوں کے تیاز کرنا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کوائل ہے اس کا ہائیڈر تقریبا نہیں ہے چونکہ باہر آ چکا ہے جو کہ ہمیں ویلڈنگ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کو جتنا پوش کرتے جائیں گے یہ آگے کی طرف جاتا جائے گا تو اس کے لیے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو لیکیج کے پوائنٹ ہے جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی ویلڈنگ کی وہاں پہ ہم کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک فیٹنگ بنانا پڑے گی فیٹنگ کیا بنائیں گے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لیکی جائے یہ ہمارے ہائیڈر سے ڈاؤن ہے تو ان کے اندر تو پانی موجود ہوگا تو ہم نے فیٹنگ ایک ایسی بنانی ہے کہ ہم پریشر کی مدد سے ان کی ٹیوبز ہیں جو ہیں ان کو خالی کریں پانی ان کا نکالیں چلڈ وائٹر تو تب ہی ویلڈنگ ہوگی اگر ان ٹیوبز کے اندر ویلڈنگ ہوگی تو پانی ہوگا تو آپ کی ٹیوبز یہ ہائیڈر کے جو بینڈز ہیں یہ کیا ہوں گے یہ ویلڈنگ نہیں ہوں گے تو ہم نے اس کے پہلے تو وہ تمام جوڑ جہاں سے ہمیں لیکیج کے ڈاؤٹ ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے سینڈ پیپر کی مدد سے ہم ان کو کلین کر لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک فیٹنگ بنانا پڑے گی فیٹنگ بنانے کے لئے یہ پانی ہم نے جو پریشر سے نکالنا ہے ہمیں اس کی اوپوزٹ سائیڈ یعنی کہ جہاں پہ ہم نے ویلڈنگ کرنی ہے اس کی اوپوزٹ سائیڈ پہ ہم ایک چھوٹا سا پن ہول کریں گے پن ہول کرنے کا کیا مقصد ہے وہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے کراس بینڈ ہے یعنی کہ دوسری سائیڈ پہ جو لیکی جائے آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے ڈاؤن پوائنٹ کو آپ نے چھوٹا سا پن ہول کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سکریو کی مدد سے یہ پن ہول کر لیا اب یہ کیوں کیا ہے ہم نے یہ اس لئے کیا کہ جو کوائل کے بینڈ کے اندر جو ٹیوبز کے اندر پانی ہے وہ اس سیٹس ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب نکلنا شروع ہو گیا ابھی بھی اس کو ہم نے پریشر سے نکالنا ہے یہ جو پانی اندر ویسے نہیں آئے گا بائی فورسلی اب ہم اس کو فورسلی یعنی کہ پریشر کی ساتھ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فٹنگز ہم نے بنائی ہے یہ فٹنگ ہم یہ چونکہ جو سپلائی اور ریٹرن کی لائنز ہیں ان اور اوٹ پان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ادھر سے اس کو ڈیڈ کر دیا ٹھیک ہے اب اس نے اس کو ہم نے ڈیڈ کر دیا ہے یہاں سے کہ آپ کا پریشر باہر نہیں آئے گا اوپر سے بھی ہم اسی طرح ڈیڈ کر دیں گے تو اب ہمارا پریشر جو ہم نے سراخ کیا ہے اس سیٹ سے پریشر باہر آئے گا لیکن پریشر دینے کے لیے ہم اس کوائل کو اس کے ہائیڈر کے اندر ایک ہول کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہلکی سی گرینڈر کی مطلب سے اس کو کٹ لگائیں گے پھر ہم اس کو فلیٹ یا رونڈ سکروڈ ریور کی مطلب سے ہم اس کو سراخ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہائیڈر کے اندر ایک منی ہول کر لیا اب اس کے اوپر جو آپ جو نارمل آپ ریفریجیریٹر کے اندر کمپریسر کے ساتھ ہے آپ ایک پیسنگ وال کا یوز کرتے ہیں پریشر یا لیک ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اسی پیسنگ وال کا ہم اس کے اوپر ایک بنا لیں گے فٹنگ یہاں سے ہم اس کو گیس ویلڈنگ کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے اگر آپ نے پرمنٹ بھی لگانا ہے تو آپ اس ڈریکشن میں لگائیں کہ آپ نے اس کو اے ایچو کو بند کرنا ہے اس کے ڈورز کو بند کرنا ہے تو وہاں پہ نہ آئے تو ہم نے ایک ایسی ڈریکشن پہ اس پن وال کو لگا لیا اب پن وال ہمارا لگ گیا پیسنگ وال جو جس کو پیسنگ وال بھی بولتے ہیں یعنی کہ پریشر دینے کے لیے آپ کسی بھی اسی کے اندر یہاں کسی بھی گیس چارجنگ کے لیے بھی یہ پوائنٹ یوز کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کو ویلڈنگ کر لیے یہ آپ کے سامنے ہم اس کو تو یہ اب ہمارا ویلڈنگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر پریشر دیں گے اس کے اندر نائٹروجن کتنی ضرورت ہے یہ چلڈ وارٹر کی کوائل ہے تو اس کے اندر آلڈی نمی ہوتی ہے پانی چلتا ہے تو آپ سیمپل کمپریسر کی مدد سے بھی اس کو پریشر دے سکتے ہیں تو اب ہم اس کو پریشر دے کے پریشر دینے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو اس کوائل کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے وہ باہر نکلے تاکہ ہم اس کو ویلڈنگ کر سکیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو ٹوینٹی پریشر تک دے دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی چلڈ وارٹر کو باقی تمام پوائنٹس کو ڈیڈ کر دیا تو جو ہم نے پن ہول کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا دوسری سائیڈ کے کہ وہاں سے ہمارا پانی اب پریشر کی مدد سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو فلشنگ جیسے کرتے ہیں اس کی مدد سے کریں گے تو ہمارا پانی کوائل کی اندر سے تقریباً سارا ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نکل رہا ہے اب ہمیں ویلڈنگ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کو ویلڈنگ کر لیتے ہیں گیس ویلڈنگ ہم اس کو کریں گے کیونکہ یہ کوپر کی کوائل ہے تو دوستو آپ کے ساتھ اتنی انفرمیٹی ویڈیو شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ تو اب ہم اس کو جب پانی نکل گیا اب ہم نے اس کو ادھر سے بھی ویلڈنگ کر لیا وہ پوائنٹ جو ہمارا لیک تھا اس کو بھی ہم نے کر دیا ہم نے جو پسنگ وال لگایا تھا اس کو بھی ہم پرمننٹلی یہیں لگا رہنے دیں گے لیکن اس کے اوپر کیپ وغیرہ لگا دیں گے تاکہ میرے چلڈ وارٹر یا ہوت وارٹر کی لیکیج وغیرہ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کوائل کو بیک پوش کریں گے یعنی کہ اپنی جگہ پہ اس کو اے اچو کی بارڈی کے اندر انسرٹ کر دیں گے اور اس کی ری فٹنگ اب اس کے اندر دو چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے کہ آپ نے جو پریشر دیا تھا اسی کی مدد سے آپ نے اس کی لیک بھی چیک کر لینی ہے پریشر ٹوانٹی تھرٹی فورٹی پریشر دے کے کیونکہ اگر آپ اس کو دوبارہ آپ کو پھر ویلڈنگ کرنے کے لیے دوبارہ فار آگے کرنا پڑے گا تو اس مقصد کے لیے اس کی ہم نے فٹنگ بنائی دیا ہم نے اس کو پریشر بھی دیا ہم نے لیک بغیرہ ٹیسٹ کر لیا ہماری جو ہم نے ویلڈنگ بغیرہ کیا وہ اوکے ہے اب اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے فکس کرنا ہے یعنی کہ جو چلڈ وارٹر کے کنیکشن ہم نے کھولے تھے سپلائی اور ریٹرن چلڈ وارٹر کے اور یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیڈی فائر کے کنیکشن بھی ہم کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو بی ایم ایس کی وائرز وغیرہ اس کی ڈکٹنگ وغیرہ آگے کی تھی کیونکہ ہم نے یہ اے ای ایچو کی باڈی کو ہم نے آگے کیا تھا اس جگہ سے تو اب ہماری جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ڈونٹ سائیڈ کے اوپر ہمارا سپلائی چلڈ وارٹر ہے تو اس کو بھی ہم فکس کر دیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیوز ایچو ایسی سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے ہمیں سپورٹ کیا کریں ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیفلون ٹیپ اور تھریڈڈ کارٹن تھریڈ جو داگا جس کو بولتے ہیں اس کو ہم لگا کے اب ہم اس کی جو جی آئی کی فٹنگ ہے اس کو بھی ہم ان کی لائنز کے کنیکشن کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہماری جو ریٹن کی لائن ہے یعنی کہ اپ سائیڈ پہ ہے اب ہم اس کے کنیکشن کر دیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم اچھے طریقے سے ٹیفلون ٹیپ لگا دیں گے تاکہ لیکیج بغیرہ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا ہائی پریشن چلتا ہے یہ تقریبا ہمارا ایٹی ہنڈر ایٹی سے ہنڈر پریشن کے درمیان ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اوٹ کی لائنز بھی کنیکٹیڈ ہو چکی ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایچو کی کوائل اگر آپ کی لیکیج ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پروبلمز بغیرہ آتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم ان کے یونینز جو ہیں ان کو ٹائیڈ کر دیں گے کسی جگہ پہ یونینز نہیں ہو سکتے ان کے فلنچ ہوتے ہیں تو وہ آپ فلنچ بھی اسی طرح کھول سکتے ہیں تو مجھے پرسنلی تو اچھے لگتے ہیں فلنچ یونینز کی لیکیج روکنا تھوڑی سی پھر مشکل ہو جاتی ہے جو جنون فٹنگ ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تین ان کو پائے پرنچ ڈالے ہیں تاکہ ہمیں کوپر کی کوائل بھی ڈیمیج نہ ہو پیچھے سے جو اس کی ڈریکشن بھی چینج نہ ہو تو اب ہم ان کے والز کو کھول کے ہم ان کی لیکیج کو ٹیسٹ کر لیں گے جو ہم نے اندر ویلڈنگ کیا وہ بھی پریشر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تمام لیکیج اوکے ہے تو اب ہم اس کی لائنز کے اندر سے ائر بھی پرچ کر دیں گے تاکہ پروپر ائر کا وارٹر کا پریشر آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آرہی ائر چو کی کوائل بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو فکس بھی کر دیا اب ہم نے اس کو جو بوڈی ہے جو ایکسیس ڈور بیسیکلی رکھے جاتے ہیں ان کو سکریو کی مدد سے ہم ٹائٹ کر دیں گے ڈرین کنیکشن کر دیں گے دوبارہ اس کے بعد ہم نے جو لائنز کی انسولیشن بتا رہی تھی اس کو ہم یوز کریں گے انہی کو ہم دوبارہ فٹنگ کر دیں گے ان کی انسولیشن کیونکہ لائنز کی اگر آپ انسولیشن وغیرہ نہیں کریں گے چاہے آپ کی ڈرین کی لائن ہے چاہے آپ کی سپلائی چلڈ وارٹر کی ہے یا آپ کی ریٹن چلڈ وارٹر کی ہے تو وہ آپ کی کنڈنسٹیشن کا جو وارٹر ہے وہ نمی آپ کے روم کے در گھرتی رہے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایرو فریکس کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیپ کر کے پیکنگ ٹیپ کی مدد سے اس کے ساتھ ہم نے اس کے تمام ڈورز بند کر دی ہیں اب آپ اس کی لیکی جرپیر ہونے کے بعد اس کی سپلائی کو اون کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو اب ہم اس کی مین سپلائی کو اون کریں گے پھر بی ایم ایس کے پینل کو اون کریں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اچھی ایسی سے ریڈیٹ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹکیشن میں مل جائے